اچھا جی گندم کے میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم جو چوتھا پانی ہے گندم کا وہ لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور میں نے آپ کو جو اس کے دانا تھا گندم کا وہ بھی نکال کے دکھایا تھا کہ وہ کس طرح کا ہے اس کو پانی چوتھا لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے تو چوتھا پانی جو ہے لگنے کے بعد گندم جو ہے وہ تقریبا تیاریوں میں ہے عید کے فورن بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیریت رکھے تو اس کی جو کٹائی ہے وہ آئے گی یہ جو گندم ہے یہ آپ دیکھ لیں دلکش ورائٹی اور سبانی ورائٹی دونوں لگی ہوئی تھی اس کا ابھی جو دانا ہے وہ ہم آپ کو چیک کرواتے ہیں تقریبا ساتھ سے آٹھ دن ہو چکے ہیں اس کو پانی لگے کو ابھی ہم اس کا جو دانا ہے وہ آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں کہ چوتھا پانی لگانے کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے اور جو دانا ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے اچھا جی جو سبانی ورائٹی کا سٹھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے جو سٹھے کی لمبائی دلکش سے تھوڑی کم ہے لیکن سٹھا کافی موٹا ہے جی یہ دیکھیں جی سٹھا ماشاللہ اس کا لمبائی بھی تقریبا ٹھیک ہے لیکن جو دلکش کا سٹھا ہے وہ تھوڑا سا اس سے لمبا ہے جی یہ اس کے دانے ہیں جی یہ سبحانی ورائٹی ہے یہ اس کے دانے ہیں اور ماشاللہ جس طرح موٹے دانے تھے چوتھا پانی لگانے کے بعد یہ ویسے ہی دانے پک چکے ہیں جی اور بلکل بھی نہیں پچکے اور موسم بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بہت تھنڈا ہے گرمی بلکل بھی نہیں ہے اور تھنڈے موسم میں ہی اس سال جو گندم ہے وہ سب لوگوں کی پک چکی ہے ماشاللہ اور اس کا فیدہ یہی ہوگا یہ اس کو چوتھا پانی بھی ہم نے تب لگا دیا تھا اور اس کا دانہ بھی الحمدللہ کافی موٹا ہے تو یہ صورتحاللہ جی گندم کی اللہ تعالیٰ اپنی باقی خیریت رکھے انشاءاللہ اچھا جی یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دلکش اور سبحانی ورائٹی ماشاللہ بلکل ایک جیسی کھڑی ہے اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہی ہے کوئی گاندھ کا پودا نہیں ہے تو بلکل صاف گندم کھڑی ہے یہ اگر کوئی سیڈ والا بندہ بھی اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے دے سکتے ہیں ورنہ ہم نے گورنمنٹ کو تو یہ دے ہی دینی ہے تو اگر سیڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ گندم بلکل صاف ستھری موٹا دانہ اور ہر قسم کی جڑی بوٹی اور مکسنگ سے بلکل محفوظ ہے موسیقی